بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اسے سیکھ سکیں اور ساتھ کے ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی الیٹ مل سکے دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اسائنمنٹ کی ہوں چاہے وہ جی ڈی بی کی ہو چاہے وہ آپ کی کوئی زیز کی ہو تو وہ صرف آپ کو آئی ڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں اس میں پلس مائنس کی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں سے اپنے اینڈ پر ٹھیک کر لیا کریں دوستو بہت سارے دوستوں کو مجھ سے یہی شکایت رہی ہے کہ پھر آپ اپنی فائلز کا لنک نہیں دیتے ہیں تو دوستو اس میں بھی کلپ ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اس لیے ہم وہ فائل کا لنک نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ہمیں پے کرتے ہیں فار پریپیرنگ دیز ایسائنمنٹ ہم ان کے لیے یہ پریپیر کرتے ہیں تو وہ فائلز ان کو چلی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو فری آف کاؤسٹ جو ہے ویڈیوز آ جاتی ہیں تو آپ لوگ فری ویڈیوز پر کنفنٹریٹ کیا کریں اور اپنی ایسائنمنٹ جو ہے وہ خود مقلب پریپیر کر لیا کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ پر ڈیمانڈ کریں فائل کی ہاں اگر آپ کسی پیکج کو اویل کر لیتے ہو ورچول سٹوڈنٹ سپورٹ سرویسز کا تو پھر آپ کو وہ فائلز بھی پروائیڈ کی جائیں گی دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ انٹرٹیکشن ٹو بیزنیس کا جو ہمارا جی ڈی بی نمبر دو آیا ہوا ہے وہ فائلے سے ہے تو چلی ہم لوگ جی ڈی بی دیکھتے ہیں جی ڈی بی کو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہمیں کیس دیا گیا کیس کیا ہے اب پروڈکٹ پروگریف پروگریف تھوڈیفرنٹ پیجیز ان دی ایٹس لائف ٹائم دیس سیکوینس آف سٹیجیز پروڈکشن گروت پروڈکشن پتروکشن گروت چند کچھ رکی پتر حخصوشم کیا کیا ہے following if the list of product you need to discuss in which product life cycle stage the product fall ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہماری یہ جنیچے project دی گئی ہیں یہ مطلب کیس product life cycle کے اندر fall کرتی ہیں justify each one fully driven for being in that particular stage اور ہم نے فاتح ریشنل بھی دینی ہے کہ why this product fall in that particular product life cycle stage اس میں سب سے پہلے پپسی بلیک ہے second پہ آئی فون ایکس ہے سزوکی مہران ہے اور last میں ڈیٹول سرفیس کلینر یہ چار product ہیں جن کے بارے میں ہم نے بتانا ہے تو دوستو اس کے solution پر جانے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ product life cycle stages کا پتہ ہونا چاہیئے اور پھر ہی آپ identify کر سکتے ہو کہ کونسی product جو ہے وہ کہاں پہ fall کرتی ہے اس میں چار stages ہیں جی introduction ہے growth ہے maturity ہے اور decline ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ growth لکھا ہو ہے last میں لیکن وہ decline ہے تو introduction میں کیا ہوتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک تو نئی product بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اس نئی product کو ہم market میں لے کر آ جاتے ہیں پھر ہم اس product کا تعریف کرواتے ہیں اس لئے ہم اس کو introduction سے stage کہتے ہیں ہم اس کے جو فوائد ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی جو product ہے ہماری جو product ہے وہ آپ کی need یا ضرورت کو پورا کرے گی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہماری شے جو product ہوتی ہے اس کے fail شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارے جو فٹیج کے اندر ہمارے جو آخر جات ہوتے ہیں وہ maximum ہوتے ہیں because ہماری fail پہلے نہیں ہوتی اور ہم expensive ہی کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور production کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں product بنا کے اس کے بعد ہماری جو second stage ہے وہ اس میں ہے کہ ہم لوگوں کو product کے بارے میں introduction دے چکے اب لوگوں کو ہماری product کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ ہماری product کو مزید جاننا چاہتے ہیں وہ اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم اپنی product کے marketing شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو promote کرنا شروع کر دیتے ہیں اس stage میں کیا ہوتا جی ہماری جو fail ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور لوگ شے کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہماری stage جو ہوگی growth والی ہوگی اور اس میں ہم ویادہ focus جو ہے وہ quality improvement پہ کرتے ہیں ہے کہ we are providing the best quality product to our customer کے ہم سب سے best quality کی provide کریں تاکہ ہماری fail زیادہ سے زیادہ ہو اس کے بعد third stage آ جاتی ہے جی maturity کی maturity میں کیا ہوتا ہے اس میں لوگ ہماری شہ کو جانتے تو ہیں اور ان کے ذہن میں بھی نشین جو ہو چکی ہوتی ہے اس میں ہماری fail جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم اپنی شہ کو modify کرتے ہیں اس میں نئے نئے features زیادہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو profit ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو لوگ زیادہ سے زیادہ اب اس product کو use کر کر کے لوگ اکتا چکے ہیں وہ کسی نئی chief کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو ہم maturity stage کہتے ہیں اس کے بعد ہے decline maturity کے بعد decline آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری جو ہے وہ fail کم ہو جاتی ہے بالکل ویڈوں پہ پہنچ جاتی ہے اور جو ہمارا profit margin ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور جو product ہے وہ لا موالا ہمیں market سے disappear کرنے پڑتی ہے ختم کرنے پڑتی ہے تو یہ ہیں جی چار stages introduction growth maturity and decline now we have seen the our gdb اب ہم اپنا gdb دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس میں Pepsi black ہے اب Pepsi تو already چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ایک نئی چیز آگئی ہے Pepsi black تو میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ introduction کے اندر فال کرے گا وہ کیوں کرے گا کیونکہ ہم نے جو product بنائی اس کو market میں لے کر آنا ہے اور اس کا تاروں پر لوگوں کو دینا ہے تو اس لیے Pepsi black جو ہے ایک نئی product ہے تو یہ introduction کے اندر فال کرتی ہے اب second جو ہے ہمارے پاس product وہ iPhone X ہے اب iPhone X کیا جی iPhone X جو ہے وہ میں نے لکھا جی decline stage کے اندر اب decline کے اندر کیوں لکھا ہے کیونکہ iPhone X کے پاتھ اور کافی سارے نئے model iPhone کے available ہیں اور جو اس کا یہ بہت پرانا model ہے iPhone X یہ پھر market سے disappear ہو کے اور اس میں ہماری جو feel ہے on that product وہ بھی بالکل zero ہو گئی ہے اس لیے ہم نے اس کو decline stage کے اندر لکھا ہے اور یہ ہی ہماری reasons ہیں وہ جو ہم نے بتانا ہے نا with one rationale تو یہ ہی reasons ہیں اس کے بعد سزوکی میں رہنا ہے اس کا میں نے growth میں لکھا ہے اس میں لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ جی ہم نے we are purchasing the car then the first name that comes into the customer mind that is فضوکی مہران کے فضوکی مہران ہی غریب لیں اس کی وجہ کیا ہے it's less expensive and the parts of that car are very least price پہ ہمیں مل جاتے ہیں تو لوگ اس کو پھر زیادہ پھر زیادہ خرید ہیں تو یہ اس کی growth stage ہے اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے ڈھٹال فرفیس کلینر یہ maturity لکھا ہے اس میں لوگ ہماری شہے کو جانتے ہیں اور ذہن میں آ جاتی ہے اس میں fail کام ہونا شدوق ہو جاتی ہے اور اس اطلاع اور market کے اندر نئے نئے مطلب cleaner available ہیں جو مطلب فرفیس کو زیادہ quickly clean کرتے ہیں تو یہ میں نے اس کو maturity stage میں اب دوستو ضروری نہیں ہے کہ یہی اس کا مطلب particular answer بند ہو تو آپ اپنی مرضی سے بھی اس کے اندر مطلب جیسے سزوکی مہران ہے اس کو maturity stage میں بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن آپ کو پھر ساتھ اس کے rational دینا پڑے گا کہ why you have to put تفسوس کی مہران into the maturity stage کہ آپ نے وہاں پہ کیوں لکھا ہے تو میں نے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ چاروں stages کے بارے میں بتایا ہے پھر آپ کو وہ آگے stages بھی بتا دیا تو آپ ان کو change بھی کر رہا سکتے ہیں اپنے ہی ساب سے if you feel that someone is falling the wrong product life cycle stage so you can put this into the correct product life cycle stage تو آپ اس کو correct میں put کر لیجئے بجائے اس کے کے مطلب مجھ سے question کیا جائے بار بار کے پھر یہ آپ نے غلط کی تو آپ اس کو correct کر لیجئے دوستو اس کے بعد آپ کو کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمارا جو gdb ہے وہ کیسے بنیں گا اور امید ہے آپ لوگ یہ gdb بنا لیں گے یہ gdb جو ہے ہمارا ڈیٹی تو فکر کیا رہا انٹرکشن ٹو بیونیس کے حوالے فیتہ gdb ڈو ٹھیک ہے ایف ہی طرح موفین بھائی کا چینل دیکھتے رہیے ویچول اسٹوڈنٹ سپورٹ فید ویفیف اور موفین بھائی کی ویب سائٹ ویو ٹیپل اف ڈکوم دیکھتے رہیے اور موفین بھائی کو دعاوں میں ڈکی ہے thank you very much to afto اللہ حافظ